اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو آج میں آپ کو آپ کی زندگی کے تین اہم ترین سیکنڈز کے بارے میں بتاؤں گا یہ وہ تین سیکنڈز ہیں جو آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیں گے جو آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیں گے یہ وہ تین سیکنڈز ہیں جو سب سے بڑھ کر یہ کریں گے کہ آپ کو اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بھی بچا لیں گے ایک تحقیق کے مطابق انسان اگر اپنی زندگی میں ان تین سیکنڈز کو ایڈ کر لے تو زندگی کے تمام راستے نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتے ہیں بلکہ انسان کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اس کی طرف آنے سے پہلے ایک بات جان لیں کہ ہماری زندگی میں صحیح فیصلے کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا صحیح فیصلوں کو صحیح وقت پر کرنا ضروری ہے اگر آپ صحیح فیصلے غلط وقت پر کر لیں تو وہ بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں اسی طرح جو بھی بات ہم کرنے لگتے ہیں کچھ بھی کہنے لگتے ہیں اپنی زبان کھولنے لگتے ہیں کسی دوست کے ساتھ عزیز کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ تو اس سے پہلے اگر ہم تین سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور ان تین سیکنڈ میں اپنے آپ کو اپنے ذہن میں ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں تو وہ تین سیکنڈ ایک تحقیق کے مطابق آپ کی زندگی میں بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتے ہیں آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اور یقین جانئے سکسٹی پرسنٹ آف دی ٹائمز جب لوگوں نے اس تحقیق کے مطابق اس فارمیلا کو استعمال کیا تو انہوں نے جو بات کہنی تھی وہ نہیں کہی کیونکہ سمجھداری کا تقاضی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بات کیا کہنی ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ کہنی بھی چاہیے یا نہیں اور جس سے میں کہہ رہا ہوں کیا اس سے کہنی چاہیے یا نہیں تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی زندگی میں کسی عام معاملے میں کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے صرف تین سیکنڈ کا پوز لے لیں اور اس میں اپنے فیصلے اپنی بات پر ندر سانی کر لیں آئیے اس پیغام کے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں سونی مہیوال کے پاس اور دیکھتے ہیں وہاں اس وقت کیا حالات ہیں آہ جلدی کر جلدی میں تیرے کوئی چیز مار نہیں سہر دے بچ چاچا تولیہ کل بھی تجان دے میں ہی والدے لکوچ گلی مٹی ماری سی چکر کر میں تیرے کے تے سکی جتی نہیں ماری لکے چاچا تولیہ میں نوہ پینٹر لکے جنہیں میں نوہ سونی دی فوٹروں خواہی سی فیلٹر لکے اچھا یہ بتاؤ کہ سب کچھ تم نے بیچ دیا اس کے عشق میں تو کہاں گیا پیسہ کھا گی اتنا پیسہ کھا گی آپ کا لاکھوں کا زیور آپ کی پوشاکیں سب بک گیا کڑے خرید دینا میرا بجڑ خراب نہیں ہویا اچھا میں انہو دو مربے چیک نہیں بٹی دے خرید کے دیتے نہیں اچھا یہ تھی اڑ میں ہاں پیر نہیں رکھ سکتے اچھے نوکری کارنا ہونا یہ ہار کیوں نہیں بکا اس سرم میں اپنا مرنجین گلچ رکھیا ہے اچھا بہت حالات خراب ہوگئے تے انہو بیچ کے میں اپنے وطن واپر چلا جاں گا تو اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں گے بس حالات بھی خراب نکلے آئے تے عشق بھی خراب ہی نکلے آئے نال کم بھی کر کم بھی کر نال بڑا پھرے ہیں تمہیں پرائیویٹ کوڑے ہیں تے چاچا تُلیا تینے گل پوچھنی جواب سچا دیں گا تیری تیس سونی دانا تیرے شریکہ نے رکھیا سی سونی تم کیوں اتنی خاموش ہو خوش کیوں نہیں لگ رہی خاموش نرمہ تے تھے لڑیاں پاوہ اگلیاں گلہ ہونڈیاں نے مرنالیاں ہونڈیاں یہ زیادتی کی بات ہے آپ کو اگر نہیں پسند تو آپ چھوڑے آپ کیوں رکھے ہوئے یہاں پہ میں نو عشق نے ڈھکیا ہے سونیاں وہاں نے تے مہی وال کدو داٹور گیا جب یہ آیا تھا تو اتنا فریش تھا تو کیا ریل سٹوری میں بھی اس کا اتنا ہی برا حال ہو گیا تھا بس میرے عشق نے میری معتمار تھی اے چیزوں میں فریش رین دنی ہے تو داستان میں کہوں گا لکھی گئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ یہ بہت امیر آدمی تھا مجھے آج تھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ گھڑوں کی دکان پہ آکے اتنا امیر آدمی غریب کیسے ہو کتنے گھڑے لے لیوں گے اس سے سونیاں مہد کو لے جا کے توڑ دینا تھا تاکہ اخلی دن میں پھر گاہ بھڑکتے تھا دیدار کرنا اور کتنے گھڑے توڑ دی ہوں گے ان کو تو امیر ہو جانا چاہیے تھا چھوٹ بل تھا کڑے نے کٹکھری دے گجرات کی جوہ بہتا گھڑتا ایسے گجرات میں جوہ نہیں کھلنا چاہیے جی آہ گجرات کا جوہ ہارتا ہی ہے ایک سرلوڈ اچھا حارون ایک چیز بہت فیسنیٹنگ ہے میرے لیے کہ ہماری جو یہ سونی ماہیوال ہے اس کی ایک انکینی ریزیمبلنس ہے گریک میتھولوجیکل ٹیل سے جو کہ تھی ہیرو اینڈ لیانڈر وہ سیم اگزیکلی یہی سٹوری ہے اسی کی آلموس اس کا ترجمہ ہے آپ اگر سمجھ لیں ایک چیز ڈیفرنس ہے اس میں کہ یہاں پہ سونی جاتی ہے ملنے کے لیے وہاں پہ وہ آتا ہے بس یہ فرق ہے کیا رہے میری سٹوری بھی دو نمبر نکل آئی ہے اب ہوگا یہ کہ اس کو گجرات سے اگر تو یہ اصل داستان کے مطابق معاملہ چلا اس کو گجرات سے نکال دیا جائے گا اور دریا کے پار جا کے اپنی ریائش جنگل میں اختیار کر لے گا اور یہ جو سونی ہے یہ اس گھڑے پہ بیٹھ کے جا کے اس کو ملا کرے گا حجر تینے کڑے ہوتے لکھنا میں یہ سونی تیارہ اچھا ایک بات بہت پریشان کرنے والی ہے کیا کہ سونی نے ساری زندگی گھڑوں کو جو ڈیکوریٹ کرنے میں اپنا بگ گزارا ہے اور جب وہ کچھے گھڑے کو پکڑ کے دریاں پار کر رہی اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کچھا گھڑا ہے آپ کو ساری زندگی پکے گھڑے کی پہچان ہے تو آپ کو کچھے گھڑے کی بھی پہچان ہونی چاہیے جیلی مٹی جو ہوتی ہے یہ جو خوشک مٹی ہوتی ہے اچھا میں نے پتہ سی کڑا کچھا ہے میں آپ چاہے کہ دوبکے ہی مرے اچھا سلمان خان کی ایک مووی ہے اس میں سناکشی سنہ کا بھی ایسا ہی کریکٹر ہے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے وہ آئیڈیا ادھر سے ہی چوری کیا کتھے سناکشی سنہ دی گال کر رہی ہے مٹی آرے یہ تھے میں نے پشپا راج دی پہن لگ رہی ہے تم ہی ایدھے تھلے بہجا کاؤنڈا ریڈی دے بیٹے کہ کئی باری میرے کوڑوں لنگ دی لنگ دی میں نے کیا گئی ہے کیا اے سالت جھکے گیلی پچھلے سیگمنٹ میں بھی یہی گھڑا تھا تمہارے پاس ابھی تک یہی ہے میں جو مرضی کرا تو انہوں کی پتا میرے دل چکی سوچان چل رہی ہیں کیا سوچیں چل رہی ہیں مجھے بتائیں تو میری لگی نو کی جانے ہوئے آشک تے کریں قدر میری تو مشہور کے تیری بلا جانے کی ماتو جیسی ہوئے میں ہی والا تو تے اپنے ملک چے سرانگدی مکھیری سی بیکھی کتھے گیا پینٹروں دے بچے مرگے ایسک نا پچھے زاتا میری والا پوچھ لڑی ہے چاہی دے بہت میری تیر نال اینج پیار میری والا جمی چکوری نو چان نال نا ککی تینوی دن اینج پیار جمی چمگادر نو درخت نال سونیے جے تو مولا جات بیکھیوں دی تو اخلاکی طورتے بھی چکوری دا نا نال دے جے ککا میں دیکھیں دے میں اخلاکی طورتے تیری لات بڑھ دے نیسی اچھا سونی مہتر وان مہتر میں اٹھار میں گریڑ دی سونی یہ گلہ دے نا کار میری والا سونی آپ مجھے پریشان لگتی ہیں کل خوچ پانی پردی پردی پانی چپنا مو بیخ بیٹھی یار باز آئینہ کرے علاقے پانچ شیوری ڈیزول بھی ہوئی ہے پھر بھی ڈیزول بھی میری والا پہلے دن تو تیرے والوں میرے دلچ خوب ہے رہی ہے آپ کو کیا خوف ہے پہلے دن سے میری وال کی دور سے دلدیاں گلانے دلچی رینڈ دے حرون یہ کڑے علو جی جاگے پتہ لگے گی اوہ کھا کھا یہ دا سیڈ موڈ نا ہو اٹھ کے کھوچ پانی کٹمین پلا چال چاچا تو خوس کاتھا پر تیری پیاس نہیں بجھی دلدیاں لگیاں نا کون جان دا میں جان دیل سا در آپ جان دا یہ تھی فلم باچ نی بنی مجاجن فلم دا گار نہیں آہنے باچ بنی تو ہے بولی جان رہی ہے میں مندرہ میں لگتا کسی نے تیروں ٹائم مشینج پا کے اگلے وقت سے سڑ دیتے مندرہ کی گالے کی نا ہے تیری سیلی دا اے بڑی پڑی لکھی ہے اے دن آئے رجو اگر اے رجو ہے اے دن پھر پکھوئی ہوئی اے دن آئے رجو ہے تے نو بے کے پجو اوہ میری سیلیل زیادہ نا بے ایسا ڈپنڈو نہیں ہے گی تو نا بھی داستہ میں نے یقین ہے کہ تیرے پنڈو ہوئی نہیں ساکتا ساڈے پینڈی بھی بڑا حسن سی ساڈے پینڈی بھی بڑا حسن سی ساڈے پینڈی بھی بڑا آگا لگ گئی سی اور اتنے سیلیے بے کہ وہ تو سیکھ رہی ہے اے مہیوال کی اپنا حال بنا رہے ہیں تو آشک کاٹتے لگ دا جناب آگ جی کو پاپڑو بے چھنا اچھا ان کے آنے سے مہیوال بڑا فریش ہو گیا مہیوال نے بتا نہیں میری سیلیج کی نظر آگیا ہے زندگی کس میں رجو میں نہیں ہے کھبو میں ایسے والے تو زندگی اور موت دی کشم کشتے اس کے در جانا چاونا ہے ایک پاس یاگی تے ایک پاس بخارا اسکھ جو کی آل بنا لے ہے لگ دا ملے جپمیریان بیچنا پھر بیت توں ایک ملک دا شدادہ ساں اپنی کی حالت بنا لی ہو لگ دا ملے جکو روٹیاں لاؤنا پھر اسکھ نے کی حال کر دیتا تیرا مہیوالا میرا تے عشق نے کیتا تے ایدہ کینے کیتا ایرزا جی میں نو لاغدہ ساڑی رہی ہیں کھوڑیاں پساند رہی ہیں کیا اید راجہ ایک گال کر کے اوڈی ریٹن کے اوڈھے لے سوٹا مہیوال میں بھی تو اتنی خوبصورت ہوں میری طرف کیوں نہیں دیکھتے تم میں ادھر لے گجرات چھاں یا ادھر لے گجرات چھاں مہیوال کیا تمہیں میرا حسن نظر نہیں آتا میں نو معاف کر دی مٹیارے کیوں اینا نو ویکھ ویکھ کے میری اکھا نو حسن دی شناکتی پھول گئی پھر تودھے چنگا پھلا ایک ملک دا شدادہ ساں لاغدہ پینڈ دا دیکھاں پھر کونڈا پھر دے اور بچیاں اے فیل کر رہی ہیں پھر میری ایتھے نا لاش پھئی ہیں چاچا تو انہوں کی سزادی تھی ہے ایک بخارے دا شدادہ سی انہوں تو کڑے بڑا ہونتے لاتا ہے ہے یہ آکار انہوں نہیں بتایا کس مشن دیتے آج اچھا سٹوری میں بھی ایسا ہوتا ہے سب کو مہیوال اتنا پسند ہوتا ہے بڑا ہاتھ راب دا جی ہے اس دور تے پینڈے تے ریڈیو آئی دا سارا پینڈ بیکھنا آندا سا مہی رات تے پورا شدادہ ہی آگیا سا وہ مہیوالا چنگا پھلا شدادہ سا ہے اپنا کی حال بنا لے آئی لگدہ ہونے ہی نیر دے دوانے ہی ٹرالی لاکھ ہیں مندرہ کی گالی میں تیرے ماں پہ انہوں ملنا چاہنا تیرا کارکے تھے وہ آئے میں مارگی میرے ماں پہ انہوں کی کہنا ہے تو میں انہوں لگدہ پہ پینڈے کے مہم ملاؤنا ہے نا کیا چاچا تو وہ حیائی نہیں کرتا میرا بھائی باز آؤ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں تو لیا تو اگر میرا مندرہ نا بیا کروا دے تو میں تیرے اگلے پچھلے کرزے لا دیں گا تو تیرے بند نالے سارے کڑے خرید لیں گا دیکھے ہی حرون میری اپنی سیلی ہی سپنی نکلی وہ بیگتا ہے صحیح وہ لگدہ ہے کہ ٹانگی آڈا تیشن دیا سواریاں لابرے ہیں یہ سارے کریکٹرز باقی اسی کپڑے پہن تسیہ دا مال بھی کھاڑے ہیں تو انہوں کنگال بھی کار دیتا ہے وہ دی حالت تیوے لگدہ خیب اور ملچ بوتلا میں چھنا پھر نہیں بے دردے تو عشق چودہ کی حال کر دیتا ہے وہ تے سلوکا بھی پتھا پائی پھر چپکر جنی کلمو یہ میں تینو توڑ پان کے پی جانگی ہے نہیں ہی آکار نہیں مرنہ کچھینی مکال نہ کریں میری سیلی رجو بلیک بیلٹ آ بلیک بیلٹ ایتھ بلیک بیلٹ آوے یالو بیلٹ آوے گرین بیلٹ بلیک بیلٹ آوے کیوں لندہ یہاں جے ایمہ لڑی جانے ہیں میری بیلٹ میرا بے اللہ حافظ جی پرن دفعو بھی تیرے تے ستاں چھلیاں دی شوا تیرے ستاں چھلیاں دی شوا ہیں جا ہونچہ چھوڑاں چھلیاں دی ہوگی میں کتھ لگا لیکن شہدادے دا کی حال کرتا ہی لگ دا گوال مندی شکرگنڈ بیچنا لیکن میری بیلٹ میرا ہے میرا ہے میرا ہے تو یقین کر میں نے زندگی جی کوئی چیز چمبڑ نہیں سکتا نئی وال میرا ہے نا میرا ہے میرا ہے یہ میرا ہے خدا دا واسطہ ہو دی بھی کو سُڑھ لو خموش آئے آئے ماں پر اببہ حضرت حد دے عدب نہ ہنجار آئے اے بزرگ کاؤنے اے مہراج کتھک دے شاگردہ اے نکہ انجل آئی لگ دا بخاری جی تلوار نا کولم لے دے نے اے گھڑے بنانے والے ہمارا بیٹا عزت بیگ کہا رہا ہے میں نو دا قسم چکالو اس نا دا بندہ اس پینٹ جا ہے ہی نہیں بھائی وہی ہے سامنے جو کھڑا ہے بھائی آئیا ساڈا پرہ پورے کے پارگانج نمکو وے ہی دا تم کون ہو اے اسی مقابلہ حسین چاہیاں تو اللہ ہر سال کرو گا یار پرہ بھائی تو سارے پیسے کڑیاں تے لاتے انہیں پیسے اجنا ڈسپینسر ڈسونا کا راجندہ ایک پاس ہے ٹھنڈا پانی ہوندہ ایک پاس ہے گرم ہوندہ انگل میں تا نو کی تے دیکھیا ہے تُسری یوٹیوب تے آگے نہیں کہتے بیل آئیکون بیدھوا دے مہترم جان دی امان پاہمتے کرد کرا اجازت ہے انڈیا ڈانس مقابلہ تُسری جاج نہیں ہوندے خبردار چاچا دولیا انہا تمیزنا گل کرنی ہے اے میرے ہونالے سارے نے اے میرے ہونالے سسر نے اے میرے ہونالے سسر نے نہیں اے میرے ہونے والے سسر ہیں اے کودی بھی سر لو عزت میں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ کیا جائے نہیں اببا حضور بابا جی اے موڑا پاٹ گیا نا میں تھوڑا سیر پاٹ دینا اببا جی کیا بات ہے میں ایڈبوسفیر چھڑکوں سے نہیں جا تمہیں جانا ہوگا یہ ہمارا حکم ہے بھائی یار لگے کھلوٹا جی اے موڑا تُسی اوڑی بول چلی یار ہون چھڑ دے کھیڑا ساری دولت جارتی ہے چلیے کار اس کہانی کا مجھے لگتا ہے کہ بچھا انڈوگا چار رشتے آ چکے ہیں جی ہاں ماشاءاللہ جی دو مربیاں دے بیچ پھولانا باغ لگا تیرے تو بغیر پھول مرجا آگے نے دو مربوں میں پھول لگائے ہیں آن جی پتوں کی رندے دیا والیاں گھڑیاں سے جانتے ہیں تو جی میں سمجھے آیا اے بخارے دا صدا کرے ہیں جی جی یہ دے میانی صاحب جناسگاہ دا باہر بیندے ہیں اوہ اتنے بھول اوہ مائی والا ساڑھے نال ٹورپاہ تیرے امبان دے باہر کچھ اٹھ گئنے یار دے ہو جا توڑا پراہ لگدہ بھی تھنڈے کر کے بہتدہ ہے اوہ پراہ کیا آہ تیرے تو بغیر گوڑالا ویلڈا اداس ہوئی ای میر تو بھا سارا بھا سارا خان در ویلیں بہتھا رہا اوہ پراہ بگی کوڑی تیرا رات تک تک کی بڑی ہوگی ہوا پیلے کیڑا ہر سالو فسٹ آنی اوہ پراہ کیا آجا اوہ فسلاں واستے سندوں کوئی خاد نہیں دے انڈیا تو بچھے لیڈر لون لندہ شاید او پراوا تیریاں پیلیاں چچٹ کبری سنڈی را ملا ہوگی لوارا تنسی پیچھو بوٹ پاؤں گا انکل تنسی بخارا سٹیشن تیر سالے نہیں بہی دی حتی حدب عزت بیگ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤگے تو ہم تمہارا سر کلم کر دیں گے نا جاوی مہی والا یہ تنسی چلا گیا کہ میں زہر کھا کے مرجم آگی اپنے پیران تے مو دھی بیٹی نہ چھٹی اے ہونے زہر لے کے آیا ہے ساتھ پاک تھوڑا زیادہ لے ہیں ہی وہ تو بھاگیا اوہی نہیں اتھے صبح کامتے یونا یہاں پھر بھر لنگ ہائے میرا مہی وال چلا گیا ہے 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 اوہی ایدی بھی کوئی سن لو ناظرین وقت ہوئی ایک چوٹی سی بریک کا کہیں مات جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کیا خبر ہے ارزاج خبر ہے کہ نایاب مکڑے سمگل کرنے والا شخص ایپورٹ سے گرفتار کر لیا کر اچھا جی مکڑوں کی بہت اقسام ہوتی ہیں کئی ہزار اقسام ہیں ان کی سر مکڑے بکھتے ہیں جی ہاں ساٹھ ستر کے لوگوں کیا ریٹ ہوگا یار اچھے خاصے آپ کے ذاتیاں مکڑا کہہ رہے ہیں انہیں مکڑوں کی بات ہو رہی ہے بکڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ ریئر کیوں ہوتے ہیں یہ ریئر نہیں ہوتے ہیں یہ میرے خیال سے جب افادیت کا پتہ چلا ہے تو تابہ بھی نایاب کہہ دیا ہوگا جی مکڑے تو اتنے زیادہ ہیں دنیا میں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا کی جتنی انسانوں کی عبادی ہے اس سے زیادہ وزن بنتا ان کا اور ایک مکڑا ہے وہ گولائت جی وہ کہتے ہیں وہ بڑے سائز کا ہوتا ہے اور وہ پرندے کھا جاتے ہیں اس کو اسی لیے گولائت کہتے ہیں کہ وہ بہت ہومنگت سائز کا ہوتا ہے یہ ایک صاحب تھے جو چائنہ سے آ رہے تھے اور ان کے پاس نایاب قسم کے دو تین مکڑے تھے اور یہ لا کے یہاں اس کی کوئی دوا بنانا چاہ رہے تھے وہ بینا طور پر انہوں نے پچاس ہزار روپے ایک آدمی سے لیا تھا کہ میں تمہیں اس کی دوا بنا کے دوں گا تو وہ پکڑے گئے جہاز میں ہی پتہ چل گیا کہ اس کے پاس مکڑے مکڑے سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بڑے ہی دانا آدمی تھے ان کا شاگرد تھا جو کہ چلا گیا تھا ان کو چھوڑ کے تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں کیسے تر تلاش کروں پھر کافی انہوں نے منادی کرائی نکارے بجوائے لیکن کوئی نہ آیا اس نے انعام کا اعلان کر دیا اب وہ جس کے پاس صفحہ تو آیا ہے کہ وہاں پرامیریا تو سلیل الگال کر گھوٹ تیرے انجنج کر رہے ہیں تو اس نے جب انعام کا اعلان کیا تو وہ جس کے پاس چھپا ہوا تھا وہ ایک گوڑی مائی تھی فیک مینٹ جوان مائی کری ہوں تھی کیوں کبرائیں تو ہر گلتے بھ 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 بھوڑی مائی تو سلیل الگل میرا برا گل کر کوچھ بھی نہیں انہوں نے بڑا دلچسپ واقعہ ہے دلچسپ یہ اور اس نے اس مائی کو کہا کہ تم جا کے کہو کہ میں میرے پاس ہے اس نے اس مائی کو کہا کہ تم جا کے کہو کہ میں میرے پاس ہے وہ اچھا یہ ہو جائے پندہ بیٹھ تو ٹیک کے کہہ رہے ہیں شکر ہے کسی نہیں دیکھا اچھا خصہ جلدی ختم کر لے نا تو اس نے کہا کہ تم جا کے یہ چیلنج قبول کر لو ٹھیک وہ مائی جب گئی اس نے جا کے تو دیکھا تو بادشاہ کے جو بندے تھے نا انہوں نے ایک میمنہ چھوٹا سا تھا اس نے کہا اس کا بیس کلو وزن ہے چھوٹا سا میمنہ اس کو دیتے ہیں وہ ایڈا سارا میمنہ ہوندہ ہے اور میمنہ چھوٹا کیوں کبرایاں ہاں صاحب یاد کہو کہ ایک بقرہ تھا میمنہ چھوٹا ہی ہوندہ میرے پاس ہے چھوٹے چھوٹے ایک سائز کا ایڈا مرتبان ہوندہ حرون صاحب اس کی بزن انہوں نے کیا اس نے کہا بیس کلو ایک ماہ بعد بھی یہ بیس کلو کا رہے گا تو پھر میمنہ ہے تو اس کو یہ انام دیا جائے گا وہ ماہی لے کر آگے وہ کہتی اب میں اس کو کیسے کروں بیس کلو بزن میں کیسے مینٹین رکھ سکتی اس کا اس نے یہ کہا ماہی نے کہا مینٹین بڈی آورہ تو مینٹین کیا سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے انگلینڈ کا واقعہ وہ کیا ہو جائے یہ واقعہ کتو نا یہ تو عرب ممالک کا عرب ممالک عرب کہتے ہیں نہیں مینٹین اس نے کیا کیا میمنہ روز چارہ وغیرہ کھاتا تھا چارہ ہی کھانا اور برگر کھانا میمنہ اچھا جی وہ چارہ کھاتا تھا وہ شخص رات کو شیر کی کھال پہن کر اس میمنہ کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور قسم خدا دی تو پہلے کیسے یہ وی سیکنڈ دا ہے میں اس واقعہ کرکس آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ اس کو ڈراتا تھا اس کے خوف کی وجہ سے وہ جو کھاتا تو اسے نہیں لگتا تھا تو وہ بیس کلو کر رہا ہے پتا سی ہے اس گلدہ جی تیڈی دلچسپ بھی نا کیوں سکتا تھا انہیں اے اے پورٹ باندھ کر دیا ہے کیا ہوا بھئی تین فلیٹا نانگیا یار سانو کالی پلایا یہ آپ اے اے ہوسٹس ہے جی تو آپ کا اس واقعے سے کتا لگتا ہے جی سر ہوا یہ کہ صبح جب میں اپنے گھر سے نکلی نا تو میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا پھر تو جب میں پیٹرول پمپ پہ گئی نا سر تو مجھے پتا چلا کہ میرا پرس تو گھر رہ گیا ہے اچھا تو جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا میری ساتھ والی سیٹ پہ پڑھا ہوا تھا پرس 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 اچھا جی پھر کیا ہوا تو سر جب میں واپس پمپ پر گئی نا تو مجھے پتا چلا یہ پرس تو کوئی اور ہے اپی تو تسلی نا پرسلا بلا اسی کالدا سا اچھا جی آپ کون ہے ائرپورٹ تے سونا لبا بیجا اور جدھوں تھی ائرپورٹ تے نے دکان کیتی نہیں دے اچھا جی آپ پائلٹ ہے جہاز کے اچھا جی آپ پائلٹ ہے جہاز کے اچھا جی آپ پائلٹ ہے جہاز کے اچھا جی اس وقت ہم بیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں یہ دا مطلب ہے جی چڑے آئی ہے مجھے ان سے ذرا پوچھنے دیں آپ کون ہے جی ڈش 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 شوت وڑا خوشیاریاں میرا نائیں حکیم دل ڈاریاں واہ واہ دے بیٹھا گرفتاریاں باہن پھڑ کے دس دنہ ساریاں بماریاں دوسری میری برانچے کھاریاں مارو تالیاں بابا جی یہ مچھا تھوٹیاں کتھ گئیاں ساریاں کس نے لگ دائے تھوٹی تے پیر رکھ کے اتاریاں بابا جی تو ہی جیل جانا کر لو تیاریاں دیکھوں کھا دیاں گئیاں ساریاں کرسی تے بٹھا دیتیاں تس ہی کھوتیاں گنجیاں ساریاں بابا جیل جاناں جناب میں ایک ارز کرنا چاہ رہا ہوں اگر میرے پیشنٹ ہوں جی جی کچھ ہو گیا خدا نہ خواستا ہے فوت ہو گیا کون ہے آپ کا پیشنٹ میرے پیشنٹ او پیچھے بیٹھے میرے پیشنٹ او پیچھے بیٹھے او یا با یا با یا دیال موک ہے شیخان موک ہے یہ وہ مریض ہے نالتے پاس سے کڑا جھارا بیٹھا ہے اچھا جی میں آپ کی طرف آؤں گا آپ بتا رہی تھی کہ کیا ہوا تھا میرے خدا ہے اس ونگ جی صرف تانو کلیر اے ہی نظر لیکن سننا تو چاہیے نا کہ پکڑا کیسے گیا وہ بتائیے ماہم کیسے پکڑا گیا تو سر پھر میں پیٹرول پمپ پہ آگئی آ بادی آئی پیٹرول پمپ پہ کال دیکھے دیکھے پہنچ دیکھے آپ سمجھے کہ آپ نے پیٹرول دلوالی ہے تو بہن پیسے تو دینے ہیں نا تو دے پرے ٹھیپے ہیں جی پیسے ہیں زندگی اور موت دا مسئلہ میرے اس مریض دا اے نو مرند یار دفا کرتو جدنیاں تو دوائیاں بڑا ہونا نا او دا موت دا ہی مسئلہ دا اچھا نی کیا مسئلہ دا جی تو میں بولنا او دو تنو کی موت بیندی دیکھیں کسی کی زندگی موت کا مسئلہ ہے آپ بتائیں جی ان کو کیا مرض اگر میں پندرہ منٹ تک اے نو مکڑی نا لاما جی جی اے اے انج نی کر سکتا اے اے انج نی کر سکتا فاہاں تک اے دول گیاں لاتا نہ مگنے ایٹا سیت مبارک نالے کلیم مبارک اےے اے ڈبل پاکٹ ٥ گے یہ غالہ ہو رہی نا ساڑا موقف تا، لہلا ہو بہر سی اے انہو جیل لیا کے جانا سنگلنگ کر رہا سیگا اور تو لیا گیا یا تیدہ اے حق نہیں بڑھنا بھے مہترما جدو میں اے اے پورٹ دے اندر داخل ہویاں تسیہ کثیس ہو میں تو پیٹرول پمپ پہ تھی پمپ کیوں نہیں ٹپ رہی کیوں پیٹرول پمپ سے آگے کیوں نہیں جا رہی شناختی کارٹی اڈریس بھی پمپ دا ہی لکھایا ہے تیری طبیعت خراب ہو رہی ہے ایسے ٹھیک ہوگی اچھا تیری طبیعت ٹھیک ہو سا تھی کوئی سٹیپ بدل کے دیکھ لیا ہے تیری طبیعت خراب ہی ہونی ہے ایڈی کھشبوڑا اور مال پہی نہیں دفتہ میا خدا آدھا باستہ میرے پیشنٹ دی طبیعت بڑی بگڑ رہی ہے اور تسی مکڑا بھنو دبو نا دبو صرف انہوں بخا دبو مکڑے کے دانت ہوتے ہیں میں سوری انہوں برش کروانا ناظرین بخت رہا ہے ایک چوڑی سی بریک کا کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جی ارزا حارون ساب اس دفعہ تو فروری سے ڈیریکٹ جون جولائے یعنی کہ ہیٹر سے سی دھا اے سی کا موسم آیا ہے یہ درمیان والا موسم کدھر گیا یہی تو اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ یہ جو متدل موسم تھا جو درمیان کا موسم تھا وہ ختم ہوتا جارہا ہے اور دو ایکسٹریمز آتی جارہی ہیں پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر جو آلے پڑھتے ہیں یالہ باری جو ہوتی ہے ان کا سائز ماپا گیا تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے بیس سالوں میں اب وہ اتنے بڑے سائز کے ہو گئے ہیں کہ بہت سے ممالک میں اگلے سال سے جو یالہ باری ہوا کرے گی سن دو ہزار تئیس سے وہ مرگے کے اندوں کے برابر ہوا کرے گا اور یہ سائز اب آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا اس کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے جی اس کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے جب یہ دنیا بنی تھی تو یہاں کئی ہزار سال تک مسلسل بارش ہوتی رہی وہ جو ہزاروں سال بارشی ہوتی رہی اس سے نباتات اگائیں جس میں جھاڑیاں درخت پودے یہ سب چیزیں نکلیں یہ اتنی تعداد میں نکلیں کہ ان کو اگنے میں کئی ہزار سال لگیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی ہزار سالوں میں جو یہ نباتات اگیں ہیں ان کو ہم اس سپیڈ سے کاٹ رہے ہیں کہ آپ یہ اندازہ کر لیں آٹھ کنال جگہ ہر ایک سیکنڈ میں درختوں سے خالی ہو جاتی گنجی ہو جاتی گنجی ہو جاتی آپ کے ذہن میں یہ لفظ گنجی کہاں سے آیا وہ میرے والد دیکھ کے آیا نا علاقہ پچھے دیکھے تھے چھ سات مر لے تھا پچھے بھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اچھی تشبیح دی ہے تشبیح تو اچھی دی ہے اور میں ایک اور تشبیح کی طرف آ رہا تھا کہ ایک اندازہ کے مطابق خدا نہ خواستہ اگر ابھی گلوبل وارمنگ کو نا رکا گیا تو جو یالہ باری آج سے چالس سال کے بعد ہوا کرے گی تربوز کے سائز کے اس میں جو اللے ہیں وہ گرہ کرے گا اورہولا تانیہ لا پینے ہے تھا مرنزی موسم ہاStar تونکڑا پ烤 혼یلوں کھانا ہے تمہیں کس بیوکوف نے کہا ہے کہ صرف لال اور سفید ہوتا ہے پور جی ہو کی ہرے رنگ دا ہوتا ہوں اچھا تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کئی جگہ پہ اندر سے سفید ہوتا ہے سارے کلروں ہوا میں ہوں اندر سے پیلا بھی ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی پرپلز بڑھا ہے مصر میں یہ روایت تھی کہ جو آدمی مر جاتا تھا اس کے سینے کے اوپر تربوز رکھ دیا جاتا تھا کہ اس کو اس سے سکون آئے گا نال چھوری رکھ دے تھی ایک پلیٹ رکھ دی تھوڑی برف کالیاں مرچاں ایک نالو کانٹا جیا اجو دفنا آگئے اندھے ہو جا بندہ چلے کبر پوٹے کے دوانہ کھائی اندھا اگر آپ تربوز کی تاریخ میں جائیں تو تاریخ میں تربوز ایک بادشاہ بھی ہو چکا ہے تربوز دی تاریخ ہے جنگان لڑیاں تربوز نہیں نہیں دیکھو آپ اگر کسی بھی چیز کی تاریخ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہاں سٹارٹ ہوئی تربوز دی تاریخ چی جانا ساڑے بھر دیکھ دیں اسے دکان سے جائیں تربوز لیا ہی لیا بھئی پانچ ہزار سال پہلے مصر میں تربوز اگایا گیا اور وہ اس کو اتنا اچھا سمجھتے تھے اس کی وجہ کیا ہاں جی انہوں بہنوں ہی سمجھ دے انہوں بھی بھردے بعض علاقے جیتے ایدہ اور سندا تربوز تھا میرے سارے تربوز نو آتھلا کے کامتے جانتے ہیں اچھا کامتے چاہے وہ نہیں جاتے تھے ہاتھ لگا کے لیکن تربوز کی مصر میں اتنی عزت تھی کانی عزت کی پان گیا تربوز نو جی میں آپ کو بتا عزت اس لیے شروع کی کہ آپ غور کریں کہ تربوز ایسی زمین پر ہوتا ہے جہاں پانی بہت کم ہوتا بے شک یہاں وہ میسر نہیں ہوتا پانی اور اس کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے ایدہ ہی دو تین کلوں ہوتا ہے جی تو وہ اس کو بہت بڑا موجزہ سمجھتے تھے جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو پیدا ہوتے ہی بچے کے چاروں طرف وہ تربوز رکھ دیا تربوز ہوتے ہی بچے کے بیچنڈا ہمیں کہتے ہیں پینا کیوں یا آٹھ ساتھ سے تربوز آتی ایک منڈا ہویا اس کی کیا لوجک تھی اس کی لوجک یہ تھی کہ یہ ایک مبارک چیز ہے یہ خدا کی نعمت ہے تو بچہ بھی خدا کی نعمت ہے ایک مبارک چیز ہے تو اس کو اس کے پاس برکت کے لیے رکھ دیتے تھے پھر جب انسان دنیا سے چلا جاتا تھا تو پہلے تو جہاں اس کی میت ہوتی تھی اس کے سینے پہ تربوز رکھ دیتے تھے اس کے بعد جب وہ بندے کو دفنا دیتے تھے تو ہر قبر کے اوپر ایک ایک ریڈی کھڑی کر دیتے تھے ایک ایک تربوز ہر قبر کے اوپر وہ رکھ دیتے تھے تو اندروں میں وہاں لارے ہیں سوہے لالے سوہے لالے وہ لال نہیں ہوتے تمہیں کس نے کہا کہ تربوز وہ اندر سے لال ہوتے ہیں سارے ہی کہی ہیں سوہے لال تربوز جو ہے نا وہ لمبی شیپ میں بھی ہوتا ہے سکوئر بھی ہوتا ہے جپان میں تو سارے سکوئر تربوز ہوتے ہیں ملاقوں کے حساب سے ہے نا پھر ٹرائنگلر بھی ہوتا ہے پائی جی ہو جائے گا کھا ابھی چو گالنب بیٹھ اچھا وہ جو چورس ہوتے ہیں نا جی 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 وہ خود بخود چورس نہیں پیدا ہوتے ان کو چکور کرنے کے لیے ایک مٹیلک سانچے میں رکھا جاتا ہے تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سکوئر ہو جاتا ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب اس کو لوڈ کرتے ہیں یا ان لوڈ کرتے ہیں تو وہ سٹیک بہت اچھے تھے اور ان صاحبوں نے دیسی دیا انہوں نے چائنی انہوں نے چائنی اور بھائی چائنیز جو تربوز ہے نا وہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں وہ اتنا تربوز کھاتے ہیں آپ تو پھر بیج بھینک دیتے ہیں وہ تو بیج فرائے کر کے کھاتے ہیں اور اس کا فرائیڈ بیج جو ہے وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے اور آپ نے کہا نا کہ چکور وہ ایک ہی سانچے میں تو وہ ایک ہی سائز کے ہوں گے جیسے ہمارے یہاں فارمی اگر مچھلی کی پہچان کرنی ہونا نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فارم میں بنتے ہیں نا فارم میں کیونکہ وہ ایک ہی وہ بنتے کے لئے یار کو ہنگ میں تو سی بٹلا ہنگ لگ گیا تربوز آپ نے ابھی یہی کہا رہا ہے کہ وہ فارم میں اور یہ بندہ جنرل پڑے لکھے دو تین تربوز کٹھا کھالا نا شرط لاندے جنرل تمہارا بیج کہاں جاتا ہے اچھا جی یہ جو آپ نے بات کی نا اس کا بیج جو فرو کر کے پھینکتے ہیں اس کے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں یہ جو اس کے بیج کا فرو کرنے کا مقابلہ ہے نا کہ کون دور اس کو تھو کرتا ہے جب یہ مقابلے ہوتے ہیں تو گینیز بک والے وہاں موجود ہوتے ہیں اوہو اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے اس وقت جس کے پاس یہ ورلڈ ریکارڈ ہے نا جو یہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے اس نے تربوز کھا کے جو بیج تھوکا وہ پچھتر فٹ دو انچ دور جا کے گرا اوہو مائی گاڈ اوچ ریفل پائیس ہی انہیں تربوز آڑے نا کیا بھی ساڑی مشہوری کھا رہتے ہیں نا فرید یہاں دیکھو بات گرمیوں کی ہوئی تربوز کی ہوئی تو جو چھوٹے سائز کے تربوز ہیں ان کو نا جیسے آپ چھوٹے سائز ایڈا تربوز کھڑا ہوں تھا اوہو بھئی کچھے تربوز ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں آپ پہ خیال ایک دم تربوز کھڑا ہو جاتا ہے راجستان میں بقاعدہ یہ ایک ڈیلیکیسی ہے ہے کہ وہ تھوڑا سا پیاز ویاز بھون کے مسالہ بناتا ہے ایہ پیاز بھی ڈالتے اندر اچھا آپ پہ شاید یہ نہیں پتا کہ تربوز پنیر کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے اس علاقے میں تو کیلہ بھی پکایا جاتا ہے جی ڈی 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 ڈیڈ بڑھو روٹی تو بھی رہاکے کھا لانے کیلہ اور گوشت ہاں جی پڑھوست بلکل لیکن پاکستان میں تربوز ملتے ہیں وہ تو سارے اندر سے لال ہوتے ہیں اچھا جی یہ سٹرس لینیٹس جتنے ہیں نا اس کا نام سٹرس لینیٹس ہے اصل جو نام ہے اس کا تربوز کا جی تربوز کا واتر میلن میں نا تو واتر میلن نہیں کہتے اس نہیں واتر میلن جو ہے نا وہ ایک بہت عام سی ٹرم ہے اصل نام نہیں ہے اصل نام اصل ادھا شناتی کھڑ بہا میں نکھ اچھا ویسے جب تربوز لینے جاتے ہیں تو پہلے چیک کرتے ہیں تھوڑا سا کٹوا کے نا ویسے تو دنیا میں ہماری خوش قسمتی واقعی اس حوالے سے ہے کہ دنیا میں جو سب سے میٹھا تربوز ہے وہ پاکستانی تربوز ہے کیونکہ یہ جتنے پھل ہوتے ہیں نا ان کی مٹھاس کا ایک سکیل ہوتا ہے برک سکیل اس کے اوپر بارہ نمبر اگر اس نے لیے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی تربوز چھے سے آگے نہیں بڑھ سکا تو ہمارا تربوز بہت میٹھا ہوتا ہے لیکن اس میں بیج بہت زیادہ ہوتے ہیں پچاس سال سے امریکہ میں جو تربوز آ رہے ہیں ان میں بیج نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے تربوز میں ہلکا سا انجیکشن بھی ہوتا ہے یہ بلکل کرتے ہیں جی رنگ کا بھی لگاتے ہیں اور مٹھاس کا بھی لگاتے ہیں سر میں بھی ایک تربوز لیا کے کٹیا تھا بھی چوپیلا نکلایا ہے میں ہون لڑنا لگا پیا کہنا سوری یار گلتی نہ ہم بلانج ایکشن لگ گیا ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ